ہائی فرنڈز میں ہوں اسکے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے دوستو پچھلے ایک مہینے سے لگاتار میرے سبسکرائبر بھائیوں کے دورہ مجھے اس کیٹ کے بارے میں بہت سارے کوسچن کیا گیا ہے میں بہت سارے ریپلائی بھی دیا ہوں لیکن اس کیٹ کے بارے میں کوسچن دن ہو دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور میرے مطروں کا کوسچن کچھ اس پروکر کا تھا اس کیٹ کا پرائیس کیا ہے یہ کیٹ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور اس کا کچھ کنیکشن اور اس کا ٹینسفورمر اس پکر کے بارے میں اور بھی ڈیٹیلز انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو فائنلی آج اس ویڈیو پہ میں اس کیٹ کے بارے میں اور بھی فول ڈیٹیلز انفرمیشن آپ سب کے ساتھ سیر کرنے والا ہوں اور یہ پلاگ اینڈ پلے کیٹ ہے آپ یہ سارے انفرمیشن کے ساتھ آپ خود ہی ایک ایمپلی فیر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیپ کا کیٹ یوز کرنے میں بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کیٹ کے جو کچھ مینویل گائیڈ دیکھئے جو یہ دیا گیا ہے اس کے بارے بھی میں کچھ انفرمیشن آپ سب کو سیر کروں گا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا دھیان سے دیکھئے گا میں ایک ایک کر کے آپ کا سارا کوسٹن کو کلیر کرتا ہوں تو فرنس دیکھئے فارس ٹائم میں آپ سب کو جو بتانے والا ہوں یہ کیٹ 5200 اور 1943 ٹینجسٹر سے بنایا گیا ہے یہاں پہ 8 ٹینجسٹر کا یوز کیا گیا ہے اور دیکھئے 8 ہی CDIL ٹینجسٹر یوز کیا گیا ہے CDIL یعنی Continental Device India Limited یہ ٹینجسٹر بناتا ہے جو کی اس ٹینجسٹر کا original manufacturer ہے تو سیوہ جو جاپن کا کمپنی ہے اور CDIL کمپنی بھی اس ٹینجسٹر کو انڈیا پہ بنا رہا ہے اور CDIL ایک بہت ہی اچھا کمپنی ہے آپ CDIL کا ٹینجسٹر جہاں کہیں بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں اور CDIL کا 35 ٹینجسٹر بھی آہو جا کمپنی یوز کرتے ہیں میں نے دیکھا کچھ ایمپلی فیر پہ تو چلیے میں جو ہمارا فوکس ہے یہ کیٹ تو فرنس دیکھئے اس کیٹ میں بہت کچھ ہے ایک ہی کیٹ پہ آپ کو بہت سارا افشن مل رہا ہے فاسٹ دیکھئے اس کیٹ پہ جو آپ کو RMS آؤٹپوٹ مل جاتا ہے پار چینل 200 وات پلاس 200 وات RMS آؤٹپوٹ اس کیٹ پہ آپ کو مل جائے گا اور یہ ایک stereo amplifier کیٹ ہے یہ ہو گیا اس کا آؤٹپوٹ آپ بات کرتے ہیں اس کیٹ کو کتنا supply دینا چاہیے تو فرنس دیکھئے اس کیٹ پہ company already mention کر دیا ہے کہ آپ اس پہ دیکھئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 30 وولٹ سے لے 43 وولٹ transformer کا جو AC supply نکالتا ہے وہ آپ اس پہ use کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ 8 سے 10 amp کا transformer use کریں گے تو آپ best performance مل جائے گا یہ ہو گیا transformer supply کی بات اور آپ چلئے بات کرتے ہیں speaker protection کے بارے میں دیکھئے اس کیٹ پہ speaker protection کا بھی option ہے اب چلئے بات کرتے ہیں speaker protection کے بارے میں دیکھئے اس amplifier پہ speaker protection کا option دیا گیا ہے دو ہی چینل پہ اگر اس circuit board کے اندر کچھ اس پرکار سے short circuit ہو جائے اور یہاں پہ جو high voltage ہے اس کو روکنے کے لیے speaker protection use کیا گیا دیا گیا ہے تو آپ بات کرتے ہیں دیکھئے microphone کی تو friends دیکھئے یہ microphone کا option دیا گیا ہے دو فیس یہاں پہ microphone use کر سکتے ہے اور اس پہ eco karaoke کا option بھی ہے تو چلئے اس کو اور بھی میں clear کر کے آپ دکھاتا ہوں اس circuit vote کے اس پرکار سے ہم یہاں پہ کیسے کام کرے گا تو friends دیکھئے mic یہاں پہ جو manual guide دیا گیا ہے یہ دو mic option ہے اور یہ دیکھئے یہ mic main volume ہے یہ ویلیم اور یہ ہے eco اور یہ delay کے لئے اور low frequency کو دہر آتا ہے یعنی اس پہ base control ہوگا اور یہ high frequency and it trivial اور یہاں پہ دیکھئے loudness لکھا ہوا ہے یہ پیچھے اس کو دہر آتا ہے loudness اور یہ جو لکھا ہوا ہے balance یہ left اور right balance ہے اور یہ loudness loudness کا option دیا گیا ہے left اور right تو یہ ہو گیا اس کا font پہ جو کچھ بھی ہے اس کے بارے information اور یہاں پہ اس کا ground ہے اور یہ speaker اس کا out ہے جو یہاں پہ ریلے ہے ریلے سے نکال رہا ہے جو speaker protection کے لئے دیا گیا ہے یہ ہو گیا right channel اور یہاں پہ دیکھئے ایک channel اگر آپ اس کو left channel مانتے ہیں تو یہاں پہ بھی ground ہے اور ایک یہاں پہ دیکھئے speaker care of plus کا fight یہاں پہ دیکھئے usb power usb input اور یہ input selector switch push button کے ماد دھم سے یعنی یہ input selector switch یہاں پہ connection ہوگا اور یہ دو ہو گیا usb کے لئے usb power اور یہ usb input اور یہ دیکھئے left right جو ہے ox کا input ہے یہ یعنی یہاں پہ بھی دیکھئے mention کیا ہوا ہے ox input تو یہ ہے اس کا connection details اس پہ زیادہ جھنجھٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہ plug and play کا kit کہا جاتا ہے اس پرکار کا kit کو آپ آسانی سے اس کو connection کر سکتے ہے ایک 400 watt studio amplifier بنانے کے لئے اب چلیے بات کرتے ہے یہ kit آپ کو کہاں ملے گا اس کا price کیا ہے تو اس کے بارے میں دیکھئے اس kit کے لئے مجھے کل مت کیجئے گا کیونکہ میں اس پرکار کا kit کا کوئی sale نہیں کرتا ہوں یہ kit میرے پاس نہیں ہے مجھے کسی بھی پرکار component یا transformer ہو یا کچھ بھی circuit board کے لئے call مت کیجئے گا کیونکہ میں کوئی بھی component یا circuit board transformer cabinet کچھ بھی sale نہیں کرتا ہو مجھے صرف ready amplifier اور speaker کے لئے ہی call کیجئے گا یہ صرف دو چیز ہی میرے پاس رہتا ہے اس کے سیوہ میرے پاس اور کچھ بھی سامان نہیں رہتا ہے تو فرنس دیکھئے ویسٹ بنگول کلکتہ چاندنی چوک بہو بجر وہاں پہ electronic کا بہت صوف ہے اس جگہ پہ آپ کو یہ kit مل جائے گا یعنی آپ اس کو کلکتہ میں buy کر سکتا ہے بہار یہ kit کہاں ملتا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ information نہیں ہو سکتا ہے دلی لالا لاجپت رائی مارکیٹ پہ بھی اس ٹائپ کا kit آپ کو ضرور مل جائے گا اور online سائد اس پرکر کا kit آپ کو نہ ملے تو آپ دیکھ لیجئے گا سارچ کر کے مل جائے تو بہت اچھا ہے یہ ہو گیا اس کا ملنے کی information آپ چلیے دوستو بات کرتے ہے یہ kit کا price دیکھئے اس kit کا کلکتہ میں جو price 2700 روپیز اس kit کا price ہے اور الگ سٹیٹ میں الگ سٹی میں اس کا price کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو فرنس ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئے technology related update ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکشت رہے خوش رہے جائے ہند